خصوصاً جو ابھی ظلم ڈھایا گیا اور امن ازاداروں پر کراچی کے اندر جو ازاداری اور مظلوم کا پیغام پہنچا رہے تھے ان کو گولیوں سے چھلنی اور خاک و خون میں غلطان کیا گیا یہاں مانچسٹر میں اس احتجاج میں ہمارے علماء زاکرین ازادار کنیزان زہرا سلام اللہ علیہہ پھر تمام مقاتب فکر کے لوگ ہمارے کانسلرز حضرات سماجی سیاسی شخصیات یوت کی نمائندگی ہے سب جمع ہیں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے اور ہمارا یہ عہد ہے ہمارے ضمیر کی یہ آواز ہے کہ پوری زندگی میں ہم ایک لمحہ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ظلم جبر کا خاتمہ نہیں ہوتا یہ صفاق ہیں یہ ظالم اور قاتل اور غاصب ہیں ان کا تعلق شجرہ خبیصہ سے ہے یہ وہ درندے ہیں جو خواتین کی عزتیں لوٹ رہی ہیں کبھی القائدہ کی شکل میں کبھی ظالمان کی شکل میں کبھی بوق و حرام کی شکل میں کبھی لشکروں کی شکل میں اور کبھی جبہ نسرہ مختلف نام بدل کر اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں قرآن کے آئین کو پامال کر رہے ہیں یہ انسانیت کے لیے سیاد دھبا ہے اور درندے ہیں آؤ مل کر یونائٹڈ ہو کر اس تمام یہ افریت جو ظلم و جبر کا نکلا ہے جس نے تمام ملکوں کو اور پرامن قوموں کو لبیٹ میں لے لیا ہے آؤ ان کو جڑ سے اکھیڑ دیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بہت طاقت دی ہے بہتر تھے قربلا میں لاکھوں پر وہ فاتح ہوئے اور کامیاب ہوئے کامران ہوئے اس لیے قراچی میں جو دہشتگردی ہم مضمت کرتے ہیں حکومت نا اہل ہے اور دہشتگرد حکومت کی صفوں میں موجود ہیں آج ایک ہی امید ہے پورے پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام کو وہ ہمارے سالار ہیں مجاہد اور بہادر مخلص قوم کے ہمدرد پاکستان کی روح ہے جنرل راہیل شریف ان کو اور طاقت کے ساتھ پاکستان کا دفاع کرنا چاہئے اور ظالموں کا قلع قمع اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہئے پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں پوری قوم اور یتیموں کی دعائیں بیوہ خواتین اور ماں اور بہنیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان کے لئے دعا کر رہے ہیں اس لئے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا اس میں امن چاہئے سلامتی چاہئے لیکن جو خوفناک بات ہے جو بہت ہی بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب جہاں قابہ الہی اور امن کے مقام جہاں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جنت البقی جنت معلہ جہاں سے اسلام کا نور پھیلا وہاں سے مزائل یمن میں مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے سقولوں کو گرایا جا رہا ہے ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں حتی جنازے ہو رہے ہیں ان پر اس ملک سے حملے ہو کر لوگوں کو اور ملک کو تباہ و برباد و ویران کیا جا رہا ہے ہم مضمت کرتے ہیں ایسے حملوں اور صفاقیت کی اور یونیٹر نیشن سے مطالبہ کرتے ہیں دیکھئے کانسلیٹ پاکستان کے سامنے منچسٹر میں ہمارے علماء زاکرین ازادار ہماری ماں بہنے بیٹیاں آئی ہیں کنیزان زہرہ بن کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور سب نعرہے کی لگا رہے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور اس کی روح اے ازاداروں اے ماتمیوں اے نوجوانوں اے مظلوموں قحامیوں یہ روح ازاداری ہے کہ آج کے یزید جو یزید کے راستے پر چل رہا ہے اس کا قلعہ کما کر دو ہر مسئلے کو بھلا کر میدان عمل میں متحد ہو جاؤ اور ان کی ساز شوک و ناقام بنا دو اللہ کا وعدہ ہے انت انصر اللہ یانصرکم ویسبت اقدامکم اور قرآن میں ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفوسہم مل مالا امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام نے وسیعت فرمائی تھی کونہ لزالم خسمن وللمظلوم اونا ہمیشہ ظالموں سے برسر پیقار رہنا ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا قلم حق کہنا اور مظلوموں کے مددگار رہنا فرمایا اگر ظالم مسلمان بھی ہے اس کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور اگر مظلوم کافر بھی ہے تو اس کے مددگار بن جاؤ آج یمن کو سعودیہ نے تباہ کر دیا ایک عرب ملک ہمسایہ اسلامی ملک مہرین میں فوج بھیج کر علماء اور پرامن لوگوں کو گولیوں سے چھلنے کیا جا رہا ہے شام جو پرامن ملک تھا اس کے ایک حصے آدھے ملک کو تباہ و برباد اور کھنڈرات میں بدل دیا گیا عراق میں حج کا اور قابے کا پیسہ لشکروں اور دہشتگردوں صفاقوں کو دے کر عراق کے موسل کے علاقوں پہ قبضہ کیا گیا لیکن آج لشکر حسینیت عراق کی آرمی اور دنیا کی پرامن قوتیں مل کر ان کو واصل جہنم کر رہی اور وہ بھاگ رہے ہیں اور ان کا قلعہ کمہ ہو رہا ہے اسی طرح پاکستان کے اندر خود حکومت کے اندر دہشتگرد موجود ہے قراچی میں بہت علمناق واقع ہوا اس میں ہمارے بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہم شہدہ کے ساتھ ہیں ہماری ازاداری کا مقصد ہمارا باہر نکلنا اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں خون شہدہ کا بوجھ ہمارے قندوں پر ہے ہم دفاع کا حق رکھتے ہیں ہم یونیٹڈ نیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ظالم قوتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو کشمیر میں ہو فلسطین میں ہو پاکستان میں ہو نجیریہ کے اندر سعودی عرب نے پیسہ دے کر وہاں کے علماء اور ہمارے حبشی مسلمان لوگوں مظلوم لوگوں کو تحت اقیہ لیکن یہ جان لیں یہ جان لیں کہ ظالم نے تباہ ہونا انہیں صدام کے انجام سے عبرت لینا ہوگا انہیں شہنشاہ ایران جس کے تخت و تاج اداداروں کے قدموں میں تھے اس سے عبرت کا پیغام انہیں ملنا ہوگا انہوں نے کذافی کا حشر دیکھ لیا ڈکٹیٹر کیا ہوتے ہیں انہوں نے حسنی مبارک کا تاج و تخت و زوال بھی دیکھ لیا اور دیگر ان کے صفاق جو ظالم بادشاہ تھے فرعون و نمرود و یزید تاریخ العبد میں لانت بن گئے اس لیے کہ مظلوم کی آواز میں طاقت ہے ایٹم سے زیادہ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ میرا سر کٹ کے نو کے نیزہ پر چڑھ سکتا ہے لیکن کسی یزید کے سامنے ظالم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہدایت ٹی وی کی ٹیم یہاں موجود ہے ان کا کیمرہ موجود ہے آج وہ مظلوموں کی آواز پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں ہدایت ٹی وی کا نسب العین یہ ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو وحدت اور پیار کا پیغام دو اور ظالموں کی خلاف برسر پیقار ہو جاؤ یہ پیغام منچسٹر میں کاؤنسلیٹ پاکستان کے سامنے ہمارا بھرپور اعتجاج ہے لوگ مزید جوک در جوک اس قافلے میں شریک ہو رہے ہیں اور ان کی آواز میں جان ہے قوت ہے طاقت ہے لبیک یا حسین کا مانا ہمارے قائد اور سالار جو آج میدان میں کھڑے ہیں حرموں کا دفاع کیا ظالموں کی قوتوں کو سازشوں کو ناکام بنایا سید حسن نصر اللہ خدا ہماری زندگیاں انہیں عطا کرے ہم اپنی زندگیاں ان کی گود میں نچھاور کر چکے ہیں ان کے حکم کی تعمیل میں میدان عمل میں کھڑے ہیں دفاع کا حق اسلام نے دیا ہے یونیٹڈ نیشن نے دیا ہے قرآن نے دیا ہے ہم اپنے حرموں کے دفاع کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم اپنی تقدیر اپنے ملک کے دفاع کے لیے میدان عمل میں استقامت کے ساتھ عظم کے ساتھ لا زوال جذبوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم نے میدان میں دکھایا کہ نام علی اور مدد علی سے میدان فتح ہو سکتے ہیں حسینیت کے جذبوں کے ساتھ ہم دنیا کی تمام یزیدی قوتوں کو پسپا کر سکتے ہیں اور شکست دے سکتے ہیں اور زلیل اور اسوا کر سکتے ہیں ہم ہدایت ٹی وی کس تمام ٹیم کے مشکور اور ممنون ہیں تمام مظلوم کہ وہ ایک پیغام کو پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور ہر وقت ہماری آواز دنیا تک جاری اس میں بہت طاقت ہے اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے ہم یونائٹڈ ہیں ہم متحد ہیں کوئی سنی اور شیعہ کا مسئلہ قائنات میں نہیں ہے یہ فقط وہ ظالم قوتیں ہیں جو اسلام کی دشمن ہیں جو امن کی دشمن ہیں جو انسانیت کی دشمن ہیں ہندو سیکھ کرسچین یہودی مسلمان پوری عالم انسانیت ان کے خلاف برسر پیکار ہے اور ہمیں آگے وڑنا ہوگا ان کا قلعہ کمہ کرنا ہوگا یہ جو افرید دہشت گردی کا ہے اس نے آدھی دنیا کو فرانس تک دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہم ہر قتل و غارت کی مضمت کرتے ہیں ظلم کہیں ہو جہاں ہو ظلم ظلم ہے کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اس لئے ہم مطالبہ کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں فوج سے مطالبہ کریں گے اور ہمیں کہیں امید نہیں ہے باقی یہ کرپٹ ہیں یہ بہت بہت زل اور قمزور ہیں یہ ملک کو سالمیت کو خطرہ ہے ملک پاکستان کو اٹھارہ کروڑ عوام نے مل کر پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ لے جانا ہے آج منچسٹر سے ہم مظلوموں کا سلام ہو ان شہدہ کو جنہوں نے ازاداری سید الشہدہ اور قلم حق ظالم کے خلاف کہہ کر اپنے خون کا نظرانہ دیا اپنی جانے دی وہ ہماری روح ہے جان ہے شہدہ نجیریہ سے پارا چنار تک شہدہ نے خون دے کر اسلام بچایا اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ مولا حسین کے ماننے والے ہیں وہ قربلا والوں کے ہیں ہمارے پاس قربلا ہے نجف ہے سالار ہے قائد ہے اس لیے ہم اتجاج کو جاری رکھیں گے مطالبہ کریں گے حکومت برطانیہ سے بھی کہ وہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مصبت پائیدار اور ٹھوس قدم اٹھائیں ہمارے کانسلر بھی ہیں ہمارے رائٹر بھی ہیں اور ہمارا یہاں پر میڈیا بھی موجود ہے جس کو کور کر رہا ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف اتجاج کرتے رہیں گے اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف اتجاج کیا کٹ کے سر تیرا چڑ جائے نیزے کی نوک پر کٹ کے سر تیرا چڑ جائے نیزے کی نوک پر لیکن جزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول یہ ہمارے مولا حسین کا پیغام ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی پوری جد و جہد کرو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کونو لس ظالم خسمن ظالم کے خلاف رہو ہمارے پوری جائے پوری جائے پوری جائے پاکستان ہمارے پوری جائے پوری جائے پوری کیا طور پوری جائے پوری جائے پوری جانا اور پاکستانوں کے لئے انسانوں کے لئے ہم نے اس کی ضرورتا ہے شکریہ بہت شیر محافظ بسیارا اس میں بہت ساتھ دیکھنے بہت ساتھ دیکھنے ہمیں پاکستان کے لئے ہمارے جوزرین ہمارے نکہم مجھے خیرید ارسلین جو ایسیرین مجھے کیا ایسیرین ایسیرین شکریہ وہاں پہ اسی طرح سے رکھا گیا ہے اور کسی قسم کی روکت ہم کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا تو اس وجہ سے پاکستان کے تمام شیعیان سے اور یہاں پہ بھی ہم نے ان کے ساتھ مل کر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس احتجاج کو ریکارڈ کروائیں اور خصوصی طور پر جتنے مومنین اور مسلمان وہاں پہ جو متأثر ہیں اس قتل و غارتگری سے ہم ان کے خاندان کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور اس کو پرزور طور پر مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جتنا جلد از جلد ان قاتلوں کو گریفتار کرے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے ہم مجلس علماء شیعی یورپ کی طرف سے بھی اور یہاں کی تمام کمیونٹی کی طرف سے یہی مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے بھی اور جو بھی اس کے مسئولین ہیں ان سے کہ ان قاتلان کو جتنا جالدوسہ کے گریفتار کیا جائے وگرنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر شیعیان اپنے منظم احتجاج پر اتر آئے تو جس طرح سے ایک حادثہ کوئٹے میں ہوا تھا اور اس کے بعد تمام شیعیان اکٹھے ہو کر پورے پاکستان میں مختلف مقامات پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے اور حکومت کو گٹنے ٹیکنے پڑے اور مجبور ہو کر حکومت کو بلوچستان میں گورنر راج لگانا پڑا تو ہم نہیں چاہتے کہ صورتحال وہاں تنگ کونچے اس سے پہلے حکومت کو ہوش کے ناکھن لینے چاہیے اور ان کلعدم تنظیموں پر جس طرح سے پابندی لگائی گئی ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور اس کو وہاں پہ کسی قسم کی ایکٹیوٹی کرنے کی اجازت نہ دی جائے چونکہ ان کو اس قسم کی ایکٹیوٹی کی اجازت دی جاتی ہے تو اسی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ حکومت بھی ان کے ساتھ شامل ہے اور اس چیز کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ حکومت کو اپنے کام میں اس کام کو انجام دینا چاہیے اور ہم یہی گزارش کریں گے اور یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے بہت بہت شکریہ کبلا اب ناظرین اس وقت ہم جاتے ہیں مولانا حفظہ حسین بخاری صاحب کے پاس تو ہم ان سے اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ جو احتجاجی اجتماع ہے پاکستان کے کونسل خانے مانچسٹرز کے سامنے یہ اس لیے اکٹھا ہوا ہے تاکہ پاکستان کی حکومت کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ پاکستان میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرے اور خصوصا شیعہ مسلمانوں کے خلاف جو دہشتگردی ہو رہی ہے کراچی میں ابھی چند دن پہلے ایک گھر میں مجلس منعقت تھی کہ جہاں پر دہشتگرد آئے اور انہوں نے آ کر وہاں دہشتگردی کی اور پانچ افراد وہاں پر شہید ہو گئے اور وہ ایک مجلس عزاہ جو خواتین کی مجلس عزاہ تھی ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا کہ جس کے تحت ان تمام جو کل ادم جماعتیں ہیں یا جو تکفیری گروہ ہیں ان پر پوندی لگائی جائے اور جو مدرسیں ان کو ریجسٹرشن کیا جائے اور کسی بھی مکتب فکر کے خلاف کافر کافر کے نعرے نہ لگائے جائیں اور پاکستان میں جو آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ ہر شہری کو حق ہے کہ وہ اپنے جو آزادی مذہب اور آزادی اظہار اور اپنی عبادت عمل کر سکتا ہے لیکن افسوس کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل دہشتگردی ہو رہی ہے پاکستان کی فوج کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ جنہوں نے ضرب عزب کے نام پر یہ سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہے جس کی وجہ سے یہ دہشتگرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں ابھی تک یہ پوری طرح کچھلے نہیں گئے ہیں ابھی بھی وہ ظالم وہ پاکستان میں دندان آتے پھر رہے ہیں جس طرح کراچی میں عمل ہوا اسی طرح پھر جنوبی پنجاب میں بھی یہ عمل ہونا چاہیے اور پنجاب میں جو دہشتگرد ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جائے اور کراچی میں بھی ہم مجلس علمات شیعہ یورپ کی طرف سے اور جتنی تمام یہاں تنظیمیں اور ادارے اور سیول سوسائیڈی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد حکومت پاکستان تک ہمارا پیغام پہنچایا جائے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اپنی قومی اور شریع اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے اور جس طرح سے یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس ظلم ستم کو ختم کیا جائے بہت بہت شکریہ ناظرین و دیزرات جیسا کہ سبتینٹ کا آدمی صاحب جو خطاب کر رہے ہیں صاحب یہ دیکھیں اور بربریت کے خلاف اس اجتماع میں تمام مقاتب فکر کے لوگ ہمارے علماء ذاکرین ازادر ہمارے کانسلرز میڈیا سیاسی شخصیات ہمارے یوت ہماری کنیزان زہرا ماں بہن بیٹیا سماجی شخصیات چونکہ ظلم کے خلاف ہر وہ انسان آواز اٹھائے گا جس کے پہلو میں انسانیت کا دل ہے آو مل کر متحد ہو کر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انت انصر اللہ یانصرکم ویسبت اقدامکم آو ان حالات میں جب صفاق جابر ظالم ڈیکٹیٹر درندے جو انسانیت کے چہرے پر سیاہ دھبا ہے خواتین کی عزتیں لوٹ رہے ہیں بچوں کو زباہ کیا جا رہا ہے ملکوں کو دجال کی طرح فرعونیت اور نمرودیت اور یزیدیت کے ساتھ ویران کیا جا رہا ہے ہم ایک جان ہو کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دہشتگردی ظلم بربریت اور ان کو پناہ دینے والے اور سپورٹ کرنے والوں کی ساسیوں کو ناکام نہ کر دیں آپ نے دیکھا بہتر تھے کربلا میں جنہوں نے یزیدیت اور فرعونیت کو پامال کر دیا اور شقست فاش سے قیامت تک کے لئے دوچار کر دیا آؤ امت مسلمہ یہ کوئی مسئلہ نہ فرقواریت کا ہے نہ مذہب کا ہے نہ عقیدے کا ہے یہ خالصہ تن درندگی ہے جبر ہے ظلم ہے بربریت ہے لوٹ مار ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یزیدیت اور فرعونیت کا دل رکھتے ہیں ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اور یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اس حکومت کو کوئی حق نہیں ہے اس ملک پر حکومت کا جو اپنے عوام کے مال و جان اور عزت و ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتی پاکستان لا الہ اللہ کے نام پر بنا اور آج ایک مٹھی بھر دہشت گرد فوج پر پولیس پر عزاداروں پر مزاروں پر درباروں پر مسجدوں میں امام بارگاہوں میں سکولوں میں ہسپتالوں میں ہر طرف ظلم ڈھا رہے ہیں لیکن میری ماں و بہنوں بیٹیوں بدرگوں نوجوانوں عزیزو اس کا ایک ہی میدان عمل میں اتر کر کلو کما کرنا ہوگا ان کی ساتھ شوک و ناکام بنانا ہوگا اور اس کے لیے ایک ہی نعرہ ہے باطل قوتوں کو شکست دینے کے لیے وہ ہے کردار حسینیت کردار قربلا کردار ولایت جو عدل کا پیغام ہے اور وہ ایک ہی نعرہ ہے نجیریہ سے لے کر اسٹریلیا تک اسٹریلیا سے لے کر کابل اسلام آباد تک ہر بازمیر انسان کا نعرہ ہے کہ کہو لبیک یا حسین دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی آواز مضبوط کر کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رہو آپ ایک بڑی ذمہ داری لے کر نکلے ہیں سب سے روح عبادت اور روح عزاداری یہ ہے کہ آج کے مظلوموں کا ساتھ دو اور آج کے ظالموں کے خلاف ڈٹ جاؤ میں یمن کے اندر جنازوں مسجدوں ہسپتالوں پر جو سعودی عرب اور ان کے ہواریوں اور اتحادیوں نے بمباری کر کے بے گناہ اور پر امن عوام کا قتل عام کیا ہم سنٹرانگلی کنڈیم اور مزمت کرتے ہیں اور حیران ہے کہ جہاں قابعہ جہاں اسلام جہاں قرآن کے امن کا پیغام وہاں سے مزائل ایک ہمسایا عرب ملک کے اندر غریب عوام پر دھاوے جا رہے ہیں اور انہیں خاک و خون میں غلطان کیا جا رہا ہے بہرین میں فوج بھیج کر نحت عوام کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے شام پر امن ملک تھا آدھا ملک برباد و بیران کر دیا گیا ہے عراق جو قربلہ و نجف کی سرزمین اور اولیاء کی سرزمین انبیاء کی سرزمین وہاں لشکر کے لشکر صفاق دہشتگردوں کے بھیج کر عراق کی عوام کا جینا مشکل کر دیا گیا لیکن الحمدللہ مولا کی مدد سے خداوند مطال کے قرم سے لشکر حسینیت امام اور ان وہاں کی آرمی نے ملکر تمام لشکروں کو شکست فاش سے دوچار کیا اور آخری حملہ جاری ہے آپ دیکھیں گے موسل میں فتح ہوگا علم وفا کا لہرائے گا اور ظالم واصل جہنم ہوں گے لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین ماشاءاللہ یا حسین حیداری ہم یہاں سے یہ امام کا جم غفیر لا زبال جذبوں کے ساتھ ہمارے فوج کے سربرا قوم کے ہم درد بہادر جرنیل اور امن کے دائی اور غریبوں کی آس اور پاکستان کی بقا کی زمانت جنرل راہیل شریف سے ہم دردی سپورٹ طاقت اور حمایت کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مزید انہیں جرت مندانہ قدم اٹھا کر پاکستان کے اندر علم ایجنسیوں کے کون سے مراقض ہے اسلح کہاں تربیت ہو رہی ہے کہاں لوگوں کو برینواش کیا جا رہا ہے ان کو گرانا ہوگا مٹانا ہوگا عدالتوں میں ملانا ہوگا کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا ملک پاکستان کو بچانا ہوگا ہم سب ساتھ ہیں ان کے قوم ساتھ ہیں یتیموں کی دعائیں ساتھ ہیں بیوہ کئی حوالے سے وہاں پر مشکلات اور مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہے یہ کتنا عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ پاکستان کے اندر وہ عالم روحانیت و معنویت کا پیکر جس نے پاکستان میں ویل فیر کے لیے یونیورسٹیاں سکول ہسپتال مدرس قائم کیے اور غریبوں کی مدد کی اور علم کا نور اور چراغ جلائے ان کا نام شیڈول فورت میں ڈال کر ایک مزہ کا خیز اعلان کیا گیا ہم اس کی مزمت بھی کرتے ہیں اور فوری طور پر اس نام کو ہٹانے اور پرامن جو لوگ ہیں ان کو عزت دینے ان کو حوصلہ دینے کی ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے ہم اس منچسٹر کی سرزمین میں یہ احتجاج آج نہیں ہمارا احتجاج جاری رہے گا یہ ہمارا فرض ہے انسانی فرض ہے اسلامی فرض ہے اب آؤ میرے بھائیوں بدرگوں میری ماں بہنوں ہم اپنا اعلان اپنے عظیم قائد سید حسن نصر اللہ کو سنا دے جنہوں نے حرموں کو بچایا ملکوں کو بچایا دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا امن کا صفیر بن کر علم بلند کیا دنیا میں اسلام کے چہرے کو روشن کیا آج کونسلیٹ پاکستان کے سامنے میڈیا کی موجودگی میں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لبیق یا حسین کا معنی یہ ہے جہاں اسلام کو یہ ہمارا یونیٹن نیشن نے حق دیا برطانیہ کی حکومت نے حق دیا قرآن و اسلام نے حق دیا دفاع کے لیے ہم حرم مل کر جواب دیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ہمارا احتجاج کا سلاب اُبھرتا چلے گا بڑھتا چلے گا یہ قاروان حسینیت ہے جذبوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ وحدت کے ساتھ ہمارے پاس وحدت کا ہتھیار ہے علم کا ہے تقوی کا ہے کربلا ہے نجف ہے خاک شفا ہے اور اس یکجہتی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے پہلے بھی ظالموں کے ساتھ چوک و ناقام کیا درنے والے نہیں ہیں لیکن میں تمام قانون و آئین کے سائے تلے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارے حرم ہماری عزت ہیں ہمارے ناموس کے لیے جب بھی ہمارے قائدین نے جانے نچھاور کریں گے لیکن اسلام کو بچائیں گے حرموں کو بچائیں گے ملک کا دفاع کریں گے شہدہ کا خون رنگ لائے گا ہمارے ہم اپنے بچوں کو قربان کریں گے ہماری ماں بہن بیٹے بیٹیاں کنیزہ میں ظہرہ بن کر نکلیں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور آخری جملہ اور بھی ہمارے عباب سیاسی شخصیات عباب العماء موجود ہیں اور ہمارے نمائند اور یوت سب اپنے جذبات قیزار کر رہے ہیں میں تہہ دل سے سلام اور سلوٹ پیش کرتا ہوں یہاں احتجاج کا ارگنائز کرنا یہ فرض تھا یہ روح عبادت تھا یہ انسانی آواز تھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظام کرنے والوں تمام آنے اور شریک ہونے والوں کو اور یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہ احتجاج کا دائرہ وسیط اور اور امن کا سفیر بن کر امن کے علم کو بلند کرنے کا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت زندہ بار یزیدیت مردابا لبیک یا حسین نعرہ حیدری بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ تینک اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ ابھی آپ کے سامنے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں امبیسی والے نیچے آ رہے ہیں کونسل جنرل صاحب اور فیزا نیازی جو والی فیر اٹاچی ہیں وہ آ کے پٹیشن وصول کر رہے ہیں جو بھی ہمارا اتجاج اس والے سے وہ رستے میں ان کے ساتھ امی پی افضل خواہ موجود ہے تمام منچسٹر کے کونسلر حضرات کا ففت اندر سے نیچے آ رہے ہیں موسیقی آگے آدھے آگے آجائے کونسل کونسل آگے آجائے بگPoint رہلا 아무� Comic اللہ حکر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات مردہ بات مردہ بات کربلا 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 یا رسول اللہ اس وقت ناظرین ٹھچی ویلفر ہیں جو کہ پیٹیشن لے رہی ہیں تو علماء کرام اس وقت آ رہے ہیں اس کے ساتھ ایم پی جناب افضل خان صاحب بھی موجود ہیں کانسلیٹ جنرل بھی سکت موجود ہیں تو علم دین سارے موجود ہیں سکت ناظرین اوزراء صاحب دیکھ رہے ہیں میکن کو دیں میکن کو دیں میکن کو دیں میکن کو سکت زندگی اینپ نی چی ت Phone اس مران چی متر ، طائم pouvoir شبیر بھائی ایچھا جائے ادھر سے کل آجا بھائی آجا سال جنال آجا لبیق یا حسین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہی آج کا اتجاج ہے جو کہ یزیدی ہمارے لوگ کو چن چن کے قتل کر رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں عورتوں کو نہ بچوں کو نہ بہوں کو نہ دیکھ رہے ہیں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ ہمارے ممین کو شہید کر دیتے ہیں یہ جو ہے یزیدی قوت ہے جو کہ پاکستان میں سرگر میں عمل ہے ہم ان کو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں یہ رہے ہیں یہ جو ہے عالقار بنی گئے ہیں اسرائیل کی امریکہ کی سعودی عرب کی یہ تمام قوتیں جو کہیں مل کر ہم سب کو ختم کرن چاہتے ہیں مگر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا شیعہ قوم ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی ہے ہماری درزگاہ کربلا ایک شیر مرس کرو گا کچھ دیر کے لیے فرض کر لیجئے مجلس شبین نہ ہو کچھ دیر کے لیے فرض کر لیجئے مجلس شبین نہ ہو یوں لگے جیسے سارا جہاں حسن کا قاتل دکھائی دے مانچسٹر میں پاکستانی کانسلیٹ کے سامنے ایک بھار پور اعتجاج ہے خواتین و حضرات تمام مقاتب فکر ہمارے کانسلر سیاسی شخصیات سب جمع ہیں ظلم کے خلاف دہشتگردی جو قراچی میں پارا چنار پاکستان میں شام عراق ہر طرف ظلم و بربریت ہے اور دہشتگردی کا افرید جو ہے دنیا کو نامن کر رہا ہے ہم یونیٹن نیشن سے دنیا کی طاقتوں سے قوتوں سے اہل دل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یتیموں کی حفاظت کریں بیوہ عورتوں کی آہیں سنیں اور اس صفاقیت اور ظلم کا خاتمہ کریں پوری قوم ایک ہے وہ امن چاہتی ہے اور دہشتگردی کا خاتمہ چاہتی ہے جی اب ہمارے ساتھ خواجہ کلیم رحمان صاحب ہیں صاحبی ایک ایڈوائزر ہیں پرائنسٹر کے آزاد کشمیر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج جس کے لیے ہم یہاں پہ ساتھ کٹھے ہوئے ہیں جو پہ سانیہ کراچی واقعہ ہوئے ہیں میں اور پاکستان پیپس پارٹی اور اپنے چیئرمن کی طرف سے پرزور مضمت کرتا ہوں اور میرے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے کیونکہ سندھ میں ہماری گورنمنٹ بھی ہے وہاں کے چیئرمنٹ نے فوری طور پر اس کی تقیقات کا حکم دیا ہے وہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان مجرم کو انشاءاللہ تعالی بہت جلد کفر سردار تک پچھا جائے گا اور ہم اس دس گردی کی مکمل کر کر جتنی بھی مضمت کی جائے وہ نالوک انسان ہیں نالوک وہ ہوان ہیں ایسے تو جانبر بھی نہیں کرتے جتنا ظلم یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو حدیعت دے اور جو میرے بائی شہید ہوئے ہیں اللہ تعالی انہیں جوارت رحمت میں جگہ اطا فرمائے اور جو زخمیوں نے صحیح تجابی اطاف فرمائے اور ان کے صبر و جمیل و جو ورسے ان کو صبر جمیل اطاف فرمائے وہ تینکیو وری مچ جی اب ہم اسد مولانا صاحب بھی تشریف فرما چکے ہیں اب ان سے بھی جانیں گے نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہی و اہل بیتہی و علیاء امتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و صلات کے بعد نہائی تھی واجب التقریم دانشوران قوم راہ نمائان ملت اور میڈیا کے حباب میں تمام پاکستانیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو سمندر پار پاکستانی ہیں کہ بلا تفریق مذہب و مسلک اور رنگ و نسل آج وطن عزیز پاکستان کی یکجیتی اور سلامتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اس دہشتگردی کی خواہ وہ کوئٹہ میں ہو وقالہ پر خواہ وہ کوئٹہ کے ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہو خواہ وہ پاکستان میں وقالہ پر تہشتگردی کی جائے اسی بندوں نے جامع شہادت پہلے نوش کیا ایک سٹھ اہل ایمان نے پھر کیا پھر امام بارگاؤں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے درباروں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے محافل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ تمام خواتین کو ماں کو بہنوں کو بچوں کو اور پچاس ہزار سے زیادہ تجاوز ستر ہزار پاکستانی دہشتگردی کی نظر ہو چکے ہیں تو آج ہم بلا تفریق مذہب و مسلک شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو الہدیس ہو پاکستان کی اکاہی پر ہم اکٹھے ہیں اور ہم اپنی سرکردہ قوتوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خارجی دشمنوں کے ساتھ ساتھ جو داخلی دشمن پچھلے کئی عشروں سے پڑھ رہے ہیں ان کو لگام دی جائے کب تک خون بہائے جائے گا ان مظلوم پاکستانیوں کا یاد رکھنا ہم دشمنوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جب پاکستان کی بات ہوگی اسلام کی بات ہوگی تو کل بھی نبی علی اور صحابہ اور اہل بیعت کے چانے والے ایک تھے اور الحمدللہ آج بھی ایک ہوں گے اللہ مقدر اللہ مقدر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات مردہ بات مردہ بات اس لیے کہ کل بھی ہمارے اباؤ اجداد نے پاکستان بنایا تھا اور ہم ان کے روحانی وارث ہیں یہاں پر جتنے کھڑے ہمارے اباؤ اجداد نے بنایا تھا خواہ و قاضع اعظم محمد علی جناہ ہو پھر جماعت علی شاہ ہو پھر میرے علی شاہ ہو کوئی بھی ہو وہ سارے اسی نظریہ فکر سے تعلق رکھنے والے تھے اور آج ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پر دہشتگردی کا الزام نہ لگائیں یہ سرزمین برطانی اور منچسٹر میں جو اہل ایمان کا اجتماعی کٹھا ہوا ہے وہ دنیا کو دعوت نظارہ دے رہا ہے کہ خلفاء راشدین کا دور ہو اہمہ اہل بیت کا دور ہو اہمہ ارباہ کا دور ہو اولیاء کا دور ہو چودہ سو سال سے ہم دہشتگردی خارجیت اور جزیدیت کا نشانہ بنتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گردروں کو تم کار سکتے ہو ہمارے جسموں کے چیسرے تم مرا سکتے ہو لیکن کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کے ریاستی داروں کی خدمت میں آج ہم کیونکہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور ہماری ایک ایک ہی پاکستان ہماری پہچان ہے پاکستان کے سیاستدان ہو پاکستان کے دانشور ہو پاکستان کے میڈیا پرسن ہو پاکستان کے انکرز پرسن ہو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تمام اختلافات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے غیروں کا حالہ اکار نہ بنیں آپ کو یہ عزت اس ملک نے دی ہے خواہ وہ فوجی ادارے ہو خواہ وہ سیاسی ادارے ہو خواہ وہ دانشور ہو خواہ وہ علماء ہو خواہ وہ مفقر ہو جن کو عزت ملی ہے پاک سرزمین کے صدقے میں ملی ہے آؤ اپنے ذاتی اختلافات کو بالائے تاک رکھو تمہیں عزتیں اس پاک سرزمین نے دیئے ہیں آئیے پاک سا یہ شیعہ سنی وحبی دیوبندی مسئلہ نہیں ہے آج لڑائی ہماری یزیدیت کے ساتھ ہے خارجیت کے ساتھ ہے خارجیت اور یزیدیت کے لیے حسینیت 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 یزیدیت حسینیت 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 کرتے ہیں وہ خاک کراچی کے امام بارگاہ میں ہو داتا لیجویی کے مزار پر ہو ملاد النبی کے جلوس میں ہو خواہ وہ بری سرکار کے دربار پر دہشتگردی کی جائے خواہ وہ راجہ بزار میں دہشتگردی کی جائے خواہ وہ فرانس میں کی جائے خواہ وہ فلسطین میں کی جائے خواہ وہ کشمیر بھی کی جائے ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی یہ مومن کا وجود جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ چلگتا ہے اور ہم انسانیت اور احترام انسانیت کی اکائی پر یقین رکھتے ہیں خنجر چلے کسی پر تلپتے ہیں ہم امیر اور اس سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو اور دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ سارے مسلمان یہ سارے سیاسی لیڈر میرے ساتھ کھڑے ہیں ہم کسی فرقے کی نمائنگی کرنے نہیں آئے ہم اسلام اور پاکستان کی نمائنگی کرنے کے لیے آئے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ضرورت اس کا عمر کی ہے کہ اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہے آپ تصدیق کریں گے نہ ہم سیاسی تفرقہ بازی کے متحمل ہیں نہ مذہبی تفرقہ بازی کے متحمل ہیں نہ فکری فرقہ بازی کے متحمل ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ نہ صرف ظاہری دہشتگردوں کو اعتقادی فکری نظریاتی دہشتگردوں کا پاکستانیوں سے مقابلہ ہے میں نے حیث القوم ہمیں ایک ہونا پڑے گا اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو نارے تکبیر اللہ نارے رسال یا رسول اللہ نارے حیدری یا حسین غبیق یا حسین غبیق یا حسین غبیق یا حسین میں ہماری در سے گئے گربلا گربلا میں ہماری در سے گئے گربلا ہاں ٹھیک ہے مارے اب آپ کے ہمارے ساتھ علامہ عباس کمی صاحب ہیں بھرپور جذبوں کا اظہار ہوا بھرپور نمائندگی تاریخی اجتماع تاریخی احتجاج شہداء کو سلام قوم کو خراج تحسین اسلام کی بقا حسینیت کی بقا وفا کے لیے سب اکٹھے ہیں میں سب سے ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں بدرگوں علامہ سے گزارش کروں گا کہ کراچی کے شہداء پارا چنار سے لے کر نیجیریہ تک جتنے ہمارے شہداء ہیں سب کے لیے سورا ای فاتح remembers بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن عدد with the government have been killed on a regular basis and it's a government's failure to provide safety and security for its citizens every country in the whole wide world has provided protection ڈوکرین کا نوز pہتیم ہے ڈوکرین کو سدیں ڈوکرین画 نے گزرسی بھی جمال وقت آہا ہے ڈوکرین کافی کام شہر ڈوکرین کا پیش ہے میرے کاری کرنم ڈوکرین کی دیگیت مرتفع امائنی ڈوکرین کا پاکستان ڈاکرین کا مطل tremendous کوئینا انسانی بین نشاعر یا جنب کیا یہ مجھے یہا ہے یہ سابست زیادہ مجھے وقتی کینشان روح وضر لئے جنبیٹا نوازشریف آجیل دیکھائی چاہوز ہمارے امید تک اقایوں کو بناتایی ہم خلال مجھے ہم وہ پاکسان جنرل نے دیکھئی کیا ڈبا مسئل کے لئے ہمارے قبل جنب کیا دلے کے لئے مجھے لانتاً ولے کو اپنی نفتظ بiptی نہیں ہے لیکن ان کی اتناک جانا ردے ہیں جمالاً تلاک ہے یہ سوارا ہے كل جانا بقت حظیقت căolandیت ہے اور تقلید عن حمولیت ہے تقلید عن حمولیت حرفت دیگڑھم یہ ہے کہ اس کا حرار کرتے ہیں حمولیت ہے حمولیت ہے جا ہمارがとうانا رد امروان حسرت عقود دیکھتا ہمارا ہے ہے جائیں سے برکے ہیں کیوں کی ہے میں جانب ہوتا ہے ہموں نے ہے ہمیں جائیں گئی نے کبھی ہے جب ہمیں ہمیں جو جنوب ہمیں جائیں ہمیں جائیں ہمیں جو یہ کیا ہمیں جائیں ہمیں جائیں ہمیں گئی flooding پاکستان ration پاکستانی پاکستانی ژین FILMM رب جم kilometer موسی لا mich کوش معرفف ژین ہم ہم جب لو موسی هنا ہمارے درمیان مولانا عباس خمیسہ مجود ہیں اور ہم ان کے تاثرہ جانیں گے لیکن اس سے پہلے کادمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ہی خوں میں نہا کر نکھر جاتی ہے موت سب مومنین اداداروں اہل اسلام شیعہ سننی بھائیوں کی توجہ چاہوں گا اپنے ہی خوں میں نہا کر نکھر جاتی ہے موت موت کا ڈر ختم ہو جائے تو مر جاتی ہے موت حسین ابن علی نے قربلہ کے میدان میں ہمیں یہی درست دیا تھا اور یہ جملہ تاریخی ارشاد فرما دیا تھا قربلہ میں پہنچنے سے پہلے کہ مشلی لا یبا یعو مشلہ مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اور میں بڑا واضح لفظوں میں کہہ دوں کہ کل تک جن کو وجود حسین قبول نہیں تھا ان کی نسلوں کو آج جکر حسین قبول نہیں اور جس طرح وجود حسین ظاہری طور پر ختم ہو کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہا اسی طرح حسینی بھی یدیدیت کا مقابلہ ہمیشہ کے لیے کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو دو دن پہلے کراچی میں پانچ مومنین عدداروں کو شہید کیا گیا اور کی آپ سب خدمت میں ان کے لوائن خدمت میں پاک مولا خدمت میں تعدیت پیش کرتا ہوں اور اس بات کے ساتھ کہ یقینا جو بھی حسینی حسینیت کی راہ میں محمدیت کی راہ میں کیونکہ جو بھی راہ حسین ہے وہی راہ مصطفیٰ ہے آج لبیک یا حسین ہی لبیک یا رسول اللہ ہے جو لبیک یا حسین کا قائل نہیں جو لبیک یا حسین نہیں کہتا نہ اس کی نماز نہ روزہ کیونکہ حسین ابن علی نے کربلا میں فقط سر ایک لفظ اسلام میں نے کے لئے نہیں دیا تھا اسلام میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے اب جو جو بھی لبیک یا حسین کہتے ہوئے نماز پڑھے گا اسی کی نماز ہے اسی کا روزہ ہے اسی کا حج ہے لبیک یا حسین اور کانسلیٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے لاوازے لفظوں میں میں حکومت پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مت بھولنا کہ پاکستان کا بنانے والا بھی ایک شیعہ اشناشری تھا جس کے نوٹ پر پاکستان کے نوٹ پر تصویر بھی اسی کی ہے اور اسی کی کمیونٹی پاکستان میں محفوظ نہیں ہے اور میں بڑے واضح لفظوں میں کہہ دی کہ جو بھگاوڑوں کی نسل جو بھگاوڑوں کو ماننے والے آج پور امن مومنین پہ ظلم کرتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں اگر اسی حیدر کرار کے ماننے والے کرار ہو گئے اگر ہم نے فیچلہ کر لیا کھڑا ہونے کا ہم آخری حد تک پور امن ہیں پور امن تھے اور پور امن رہیں گے لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مانچسٹر میں کانسلیٹ کے سامنے یہاں موجود ہیں اور اس وقت ہمارا جو پروٹسٹ ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ کراچی کے ایریا نازمباد میں جس بے دردانہ طریقے سے گھر کے اندر گھس کر خواتین کو ٹارگٹ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی اس کو ناکام بناتے ہوئے جب اس گھر کے مردوں نے جب اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کری تو ان کے اوپر فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں اتنی سہاری شہادتیں جو ہوئیں میں ہدایت ٹی وی کے توسس سے گورنمنٹ آف پاکستان سے اہل تشیعوں کی تمام قیادت سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خدارہ آپ ان شہادتوں کے اوپر پلیز کوئی نوٹس لیجئے کوئی نہ کوئی ایسا لاحے عمل تجویز کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم شیعت کو محفوظ کر سکیں میرے ساتھ یہاں کچھ اور سسٹرز موجود ہیں تو میں چاہوں گی کہ پلیز اس پروٹیسٹ کی حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی اسلام علیکم سب سے پہلے لبیک یا حسین میں کہنا چاہوں گی جو پروٹیسٹ ہوا ہے اور یہ جو پروٹیسٹ جس طرح سے کہنا چاہیے کہ بے دردی سے لوگوں کو کا ختل عام کیا جا رہا ہے اور اس خدر کہنا چاہیے یزیدیت جو ہے وہ اُبھرتی چلی جا رہی ہے ہم حسینیت ہے کہ پرچم لہرائیں گے اور ہمیشہ لہراتا رہے گا یہ ذہن سے اپنے نکال دیں لوگ کہ کسی بھی طرح سے یہ پرچم سر کسی بھی طرح سے پرچم کو جھکا سکتے ہیں یا اس عزداری کو ختم کر سکتے ہیں یہ عزداری ہمیشہ رہے گی ہم رہیں نہ رہیں ہمارے نسلیں ختم ہوں گی لیکن وہی نسلیں ایک کی جگہ پچاس ہزار لاکھوں لوگوں جو ہیں وہ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے ہمیشہ بڑھائیں گے اور ہماری یہی یہ جو یزیدیت ہے یہ جو بربریت ہے جو کہنا چاہیے اب جب تک کہ جنٹ سے جو مار رہتے ہیں ان کو ان سے کام نہیں چلا تو اب یہ ہوا کہ اب لیڈیز پہ حملہ کیا جائے لیڈیز کو ختم کیا جائے لیکن اللہ کا احسان ہے ہم کبھی بھی ختم ہونے والی نسل نہیں ہیں ہم فاطمہ زہرہ کی دعا ہیں اور ہمیشہ زندہ اور سلامت رہیں گے لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور ویورٹس میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو ہماری سسٹر ہیں یہ خود ایک شہید کی بہن ہے کہ جن کے بھائی کو لازٹ یئر کراچی میں بے دردانہ طریقے سے شہید کیا گیا تھا اور دیکھیں کہ آج بھی ان کا عظم اور ان کا حوصلہ کتنا بلند ہے میں ایک شہید کی بہن ہوں مجھے اس بات پہ فقر ہے کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے اور میں ایک شہید خاندان سے تعلق رکھتی ہوں ابھی چار محرم کو میرے براؤر ان لوہ کو مارا گیا ہے بے دردی سے ان کو ابھی صرف اس بات کے لیے کہ وہ مجلس حسینی کے علم بردار تھے حسینیت کے علم بردار تھے اس لیے ان کو بھی شہید کیا لیکن ہم آج بھی ہمیں فقر ہے اس بات پہ کہ ہمارا خاندان شہیدوں کی شہیدوں کی لسٹ میں ہیں اللہ کا شکر ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین جی سسٹر آپ کچھ کہنا چاہیں گی پلیز جی اسلام علیکم میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر شہری کی جان کی حفاظت حکومت وقت کی ہوتی ہے اور جس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے یہ میری مدر کے گھر کے پاس کا واقعہ ہے میری سسٹر بھی اس میں موجود تھی اور حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے اور اب بہار جینٹ سے جب انہوں نے کلنگ کی اور اب گھروں میں گس کے لیڈیز لیڈیز پہ بھی حملہ کیا ہے اور میرا یہ میسیج ہے حکومت وقت سے کہ اگر وہ کسی بھی انسان کی عورتوں کی آدمی بچوں کسی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ رہیں گورنمنٹ میں اور ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کر دیں اور اگلے لوگوں کو موقع دیں تاکہ وہ آ کے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں اور کسی بھی شخص کو اس کے ریلیجن اور اس کے بلیف کی بیسس پہ شہید کرنا انسانیت نہیں ہے اور میرا یہی میسیج ہے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ شیعوں کے ساتھ یا جو بھی اگر ازاداری ختم کرنے کے پوائنٹ و فیو سے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو جتنا کر سکتے ہیں کر لیں لیکن ہم حسین کے نام پہ مرنے والے ہیں اور علی کی طرح جینے والے ہیں اور حسین کی طرح مرنے والے ہیں یہ ازاداری کبھی ختم نہیں ہوگی اور مجھے اپنی حکومت اس وقت کی حکومت سے صرف اتنا کہنا ہے کہ بہت بھڑ لی ہیں اپنی جیبیں یہاں سے پلیز ہم لوگوں کو بخش دیں ہم اور آپ لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اب آپ اپنی صیفہ دے دیں اور میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب مجھے یہ حکومت کا ہی سارا انتشار پھیلانے کے طریقے ہوتے ہیں تینکیو میں اس میسیج کے ساتھ یہاں سے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں کہ ہم جناب سیدہ کی دعا ہے اور ازاداری وہ مشن ہے جس کو جناب زینب نے شروع کرا تھا اور ان کی دعا سے تا قیامت تک یہ ازاداری جاری رہے گی لبیک یا حسین 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 موسیقی یا حسین موسیقی